ہیلو کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ گہوں کی فصل میں پہلا پانی لگانے جا رہے ہیں تو اس سمیں آپ کو کون کون سی خادوں کا اپیو کرنا ہے جس سے کہ آپ کے گہوں کی فصل کی جو ویجیٹیٹو گروت ہے یعنی کی جو ونازپتک بڑھوار ہے وہ کافی اچھے سے ہو تو اس سے پہلے جو کسان بھائی آج پہلی وار ہمارے چینل پہ آئے ہوں تو کرپیاں ہمارے چینل کو وہ کسان بھائی سسکرائب جروع کر لیں یہاں کسان بھائیوں یہ بھی جاننا اوشک ہوگا کہ ہمیں پہلا پانی گہوں کی فصل پہ لگانا کب ہے تو ہمارے لگ بھگ سبھی کسان بھائی جانتے ہیں کہ گہوں لگانے کے تقریباً 21 سے 25 دن کے بھیتر ہمیں پہلا پانی کسان بھائیوں اپنی گہوں کی فصل کو دینا ہوگا اور اس میں کسان بھائیوں وشیش پرستیوں میں آپ اس کو تقریباً 5 سے 6 دن آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں جاگر مان لیجئے آپ کے کھیت میں نمی زیادہ ہے یا پھر برسات ہو گئی تو آپ کسان بھائیوں اس میں 5 سے 6 دن کا آپ اس میں فانسلہ بڑھا سکتے ہیں بہت زیادہ آپ اس میں فانسلہ کسان بھائیوں نہ بڑھائیں تب ہی اچھا ہوگا اگر آپ کے آج نمی بہت زیادہ ہے تب کسان بھائیوں آپ اس میں تھوڑا فانسلہ بڑھا سکتے ہیں ورنہ آپ کسان بھائیوں 21 سے 25 دن کے بھیتر میں آپ اس کو پہلا پانی آپ کو گہوں کی فصل کو دینا ہوگا اب یہاں بات آتی ہے کہ ہمیں کسان بھائیوں کون کون سی خادوں کا اپیوگ پہلے پانی پر کرنا ہے اور کتنا کتنا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو خالی 3 خادوں کے وارے میں بتایا ہوں گا بہت زیادہ خادوں کا آپ کو اپیوگ اپنے کھیت پر نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کہیں دکان پر لینے جائیں گے دوائی تو آپ کو بہت زیادہ خادوں کا اپیوگ کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ ڈال دو وہ ڈال دو ایسا آپ کو کسان بھائیوں نہیں کرنا ہے جو آپ کو ریکمنڈڈ ہے دو جہیں کھالی آپ کو اتنی ڈالنی ہے اور وہی وہی کسان بھائیوں آپ کو ڈالنی ہے سب سے پہلے کسان بھائیوں آپ کو 40 کلو یوریا لے لینی ہے اور اگر کسان بھائیوں آپ نے بھائی کسان میں پوٹاش نہیں دیا ہے تو تقریباً کسانمہیوں پوٹاش کی پورتی کے لیے آپ کو تقریباً 25 سے 26 کلو آپ کو کسانمہیوں ایم اوپ یعنی کی مرٹ اور پوٹاش دینی ہے اور یوریا کے ساتھ ملا کے اور اسی میں کسانمہیوں آپ اس میں 8 سے 10 کلو آپ اس میں سلفر ایڈ کر سکتے ہیں جو دانیدار ہماری آتی ہے تقریباً آپ کو 8 سے 10 کلو آپ کو کسانمہیوں سلفر دینا ہے دانیدار اور سلفر کا کسانمہیوں آپ کو کافی ادھیک فائدہ دیکھنے کو ملے گا یہ ایک تو ہوتی ہے تو ہمارے الانیمری کو اکٹیوییٹ کرتی بھی دیکھنے میں ہمارے پڑھتے ہیں ہے اور اس کا ایک اور سب سے بڑا فیدہ یہ ملتا ہے کہ یہ کسان میں پروٹین کا جو سنسیس ہے وہ کافی اچھے طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ کل ملاکہ سنسیس کے کافی ادھیک آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد جو ہماری کسان نائٹروڈین ہے وہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کلورو فیل ہے کلورو فیل کے نرمان کے لیے یعنی کہ جو ہمارے پودے بھوجن مراتے ہیں پھوٹو سنسیس کرتے ہیں اس کے لیے بہت ہماری نائٹروڈین کافی ادھیک اوشک ہو جاتی ہے جس کی ہم لوگ کسان میں پورتی جو کرتا ہے یوریا کے مادہم سے کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہماری جو پوٹاش ہے پوٹاش سے یہ ہوتا ہے ہمارے پودے کو کسان میں امیلٹی پردان کرتا ہے یعنی کی جو روگ پردان کی بڑھاتا ہے جس سے ہمارے روگ کم لگتے ہیں پودے میں اور دانے کی کسان میں جو چمک ہوتی ہے دانے کی چمک کافی اچھی آتی ہے اور جو ہمارے کسان بھائیوں جو پودے کو کافی مجبوطی پردان کرتا ہے جس سے ہمارے جو کسان پودہ ہے وہ گرتہ نہیں ہے اور کسان میں دھیان ہے کہ آپ کو جو پہلا پانی لگانا ہے وہ تقریباً بہائی کہ اکیس دن کے بعد میں لگ جانا چاہیے اگر آپ بہت یا لیٹ کریں گے تو اس سے آپ کسان میں اتپاس میں کافی جارہا پربھاویت ہوگا بہت سی وشیس پرستیوں میں کھالی آپ کسان بھائیوں آپ تھوڑا بہت اگر پیچھے کر سکتے ہیں ورنہ آپ اگر اکیس دن کے اکیس دن یا پچیس دن کے اندر آپ پانی لگاتے ہیں پہلا پانی تو آپ کو کافی اچھے کسان بھائیوں اس کے پرنام دیکھنے کو ملیں گے تو یہ تھی کہ اس کسان میں یہ سمانے یانکاری اس کے وارے میں اگر آپ کو جیگہ یانکاری اچھی لگی ہو تو گرپے ہمارے چینل کو کسان بھائیوں آپ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواد موسیقی